تو آپ کو کیوں جن نظر آتے ہیں ہمیں کیوں جن نظر آتے ہیں آپ نے کہا میں نے چلہ نہیں کٹا ہوا آپ نے کہا میں پاس کوئی جن نہیں ہے تو پھر کس طرح چلہ کٹے جن حاضر کرے جن پکڑے جن آپ کے سامنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر کالا جادو نہیں کرنے کالا جادو کرنے والے لوگ شیطان کے پجاریوں جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے جاتے ہیں میرا بھی ویسے علاج کا طریقہ کہا رہا ہے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں میں تو چلے کے خلاف ہوں چلہ کٹنا طاقتیں حاصل کرنا کسی کو قید کرنا جائز ہے اسی طرح سے چلہ بھی نجائز ہے جن نے اللہ نے اس کو ازاد بنایا ہے آپ چلہ کٹ کے اس کو قید کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہی کہاں سے جائز ہو یہ جو چلہ کٹتے ہیں یہ سارے فرادی لیکن غلط ہے جائز نہیں ہے جن سے مدل لینا شیر قید آپ کس سے مدل لیتے ہیں میں تو اللہ سے مدل لیتا ہوں اللہ کا کلام پر تم ڈرک یہ جو آپ سوال کرنا ہے یہ میرے ان سوالوں کے جو آپ سوشل ویڈیا پر موجود آپ نے کبھی جننات دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ جن نہیں ہے وہ میرے گھر تشریف لائیں اور سٹام پیپر کو پر یہ لکھ کیا ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد نفع نقصان کا بہت ذمہ دار ہوگا کیونکہ پھر ایسے جننات اور شیاتین لوگوں کو خودکشی بھی مجبور کرتے ہیں تو آپ کو کیوں جن نظر آتے ہیں ہمیں کون جن نظر آتے ہیں آپ نے کہا میں نے چلہ نہیں کٹا ہوا آپ نے کہا میں پاس کوئی جن نہیں ہے تو پھر کس طرح چلہ کٹے جن حاضر کریں جن پکڑنے جن آپ کے سامنے ہیں اگر کسی کو جن ہے تو آپ اس کے علاج کیسے کریں گے اللہ کا کلام سنائے جائے گا سورہ رحمان سنائے جائے گا وہ ریاکٹ کرتا ہے اس کو گصہ آتا ہے باتمیزی کرتا ہے مارتا ہے اس میں ایک الگ طاقت آ جاتی تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی جن نہ کوئی شیطان جن نہ جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ہنرس کندلہ آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ناظرین آج ہم موجود ہیں فرق شاہ صاحب کے گھر کے باہر جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جن نہیں پائے جاتے تو وہ میرے گھر میں تشریف لائے اور یہ گرنٹی ساتھ لے گیا یہ سٹام پیپر لے گیا ہے کہ جن دیکھنے کے بعد نفع اور نقصان کا وہ خود ذیمہ دار ہوگا تو ناظرین آج ہم نے ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا ہے کیا وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں کیا وہ لوگوں سے پیسے بٹھوڑتے ہیں تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیں نئے پاکستان کی سکرین کی اوپر آج ہم آپ کو دکھائیں گے ان کے گھر کے اندر ہم تشریف لے کے جا رہے ہیں یہ فرق صاحب ہے فرق صاحب آپ کا ایک انٹرویو دیکھا جس کے اندر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جن نہیں پائے جاتے تو وہ آپ کے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ سٹام پیپر کے اوپر لکھوا کر لے کے آئے کہ اگر بعد میں اس کو کچھ ہوگا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا میں نے ایک سال پہلے اردو پوائنٹ کو وہ انٹرویو دیا تھا اور میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی جن دیکھنے کا شوقین ہے اور اگر وہ انکار کرتا ہے جنات سے تو میں اس کو طریقہ بتا دے تو وہ خود جا کے دیکھے جن اور اس طریقے کے بتانے کی میری یہ شرط یہ ہے کہ آپ عدالت میں ایک بیان دیں کہ اپنے نفع نقصان کے ذمہ دار آپ ہوں گے اپنے والدین سے اپنے اہل خانہ سے اجازت لے گئے اپنے ایک ریٹن سٹیٹمنٹ دیں ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دیں میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا آپ اندر آئے نا اندر بیٹھ کے باز کرتے ہیں ایک تو آپ اچانک آئے ہیں اچانک سیکھ آپ نے چھاپا مارا ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے اوپر کالا جادی کرتے ہیں اللہ معاف کریں میرا کالا جادو سے کیا لینا دینا ہے کہ آپ لوگوں سے پیسے بٹھوڑتے ہیں ایزی ہو کے بیٹھے میں آپ کو تسلی سے ٹیک لگائیں میں آپ کو ہر سوال کا جواب دوں گا پیسے بٹھوڑتا ہوں دیکھیں آپ بیمار ہوتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہسپیٹل علاج کرواتے ہیں شفا آپ کو ڈاکٹر تو نہیں دیرہا اللہ دے رہا نا شفا میں جانی بلہ ہے میں بھی یہی کرتا ہوں میں پر لوگ آتے ہیں جن پر جادو ہوئی ہیں جنات کا مسئلہ ہو صرف یہ دو چیزیں باقی کام میں نہیں کرتا مشہوق قدموں میں دشمن مچھلی کی طرح تڑپے مشہوق تڑپتا ہوا آپ کے گھر آ جائے ٹھیک ہے ساتھ سچڑیا بن کے ہوا میں اٹھ جائے ایک رات میں کروڑ ہوا ایک کروڑ پتی بن جائے لاتے لے لیں یہ کہنا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ گھروں کو برباد کرتے ہیں بلکل ایسے لوگ گھروں کو برباد کرتے ہیں میں خود ان کے خلاف ہوں میں لوگوں کو شعور دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی معاملات خراب ہیں تو پہلے آپ ان کو خود ڈیاغنوز کریں ان کو خود چیک کریں اگر تو کی واقعی روحانی مسئلہ ہے پھر روحانی علاج کروانے جائے ایسے مو ٹھا کے نہ چلے جائیں میرے آپ پہلے کے صاحب کا انٹرویوز دیکھیں آپ نے تو صرف ایک ویڈیو دیکھی نا اس پر ان لوگوں نے تھم نیل ایسا دے دیا ہے آپ میرے باقی انٹرویوز دیکھیں کہ میں لوگوں کو کیا علم دے رہا ہوں ان کو کیا میں گائیڈ لیند دے رہا ہوں ان کو میری تعلیمات کیا ان کو میرا میسج کیا ہے میں تو ان کو میسج دے رہا ہوں کہ اپنے عزتوں کو اپنے پیسے کو اور اپنے وقت کو محفوظ کرتا ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر کالا جادو نہیں کرتے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں کرتا میرا کالا جادو سے لیند دے نہیں آپ کو کس نے کہا میں کالا جادو کرتا ہوں آپ یہ سوال ہی میرے سے کیوں کر رہے ہیں میرا کالا جادو سے تلہ کی کوئی نہیں یہ دور دور تھا پھر آپ کیا کرتے ہیں میرے گھر کے اندر وہ سامنے دیکھیں گلافے کعبہ لگا ہے وہ گلافے روزہ رسول لگا ہے میرا کالا جادو سے کیا کام کالا جادو والوں کے گھروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کالا جادو کرنے والے لوگ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں پھر آپ کرتے کیا ہیں آپ کرتے کیا ہیں میں جی لوگوں کا روحانی علاج کرتا ہوں اللہ کے کلام کے مطابق پینے کے لیے پانی دیتا ہوں اس پر اللہ کا کلام پڑھا ہوتا ہے تین قسم کا زیتون کا تیل اور دیج سمپل لگانے کے لیے ہر انسان کر لے ہر انسان نہیں نہ کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا لوگوں کا ایمان کمزور ہے لوگوں کو پکی پکائی کھانے کا شوق ہے میں لوگوں کو علاج کا طریقہ بتاتا ہوں میری ویڈیوز دیکھیں میں نے لوگوں کو بتایا اگر لوگوں پر کالا جادو ہے تو گھر بیٹھے اپنا علاج خود کریں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اگر کوئی کہتا ہے میرے سیکیورٹی گارڈ بنو آپ کو اگر اپنی سیکیورٹی گارڈ کی نوکری پر رکھتا ہے تو محافظہ لوں گا تو میں بھی یہی کار ہوں کسی پر جن ہے میں نے اس کا علاج کرنا ہے میری جان کا رسک ہے تو میں تو اسے محافظہ لوں گا آپ کا یہ پروفیشن ہے میرا یہ پروفیشن ہے اس کے لئے آپ کوئی کام نہیں کرتا وہ ٹائم نہیں ہوتا آپ جیسے دوستوں کو انٹرویو دینا ہوتا ہے لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے پھر ان کا علاج کرنا اور تباکی معاملات دیکھنے ہوتا ہے تو آپ کے پاس عامل ہیں میرے پاس کوئی عامل نہیں ہے کچھ بھی نہیں میرے پاس موکل نہیں آپ کے پاس میں پاس کوئی جن ہے خدا کا واسطہ ہے میں آپ سب کو آج جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ بس کر دیں یہ کومنٹ کرنا یہ الزام لگانا میرے پاس کوئی موکل نہیں ہے میرے پاس کوئی جن نہیں ہے میرا کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے میں کوئی پیر نہیں ہوں نہ کوئی میری بیعت کا سسٹم ہے میرے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے میں آپ کی طرح کے کام انسان ہوں بس جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے جاتے ہیں میرا بھی ویسے علاج کا طریقہ کر رہا ہے پہلے میں اس کو proper ڈیاغنوز کرتا ہوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں علاج کے پاس طریقہ کر رہے ہیں یہ آپ نے سیکھا کہاں سے ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے یہ آپ پڑھیں نہ تعلیمات لیں اسلام کی تعلیمات لیں کتابیں پڑھیں یہ اوپر کتابیں پڑھیں یا لے گے پڑھیں آپ نے چلا کٹا ہوئی نہیں میں نے تو نہیں چلا کٹا میں تو چلے کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو چلے کے خلاف ہوں چلا کٹنا طاقتیں حاصل کرنا ویسے آپ بھی بادت کریں چلا کٹنا غلط ہے نہیں چلا اگر آپ طاقت کی نیت سے کٹنے تو وہ غلط ہے کہ میں کوئی جن پکڑوں وہ غلط ہے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی وہ گناہ ہے کسی کو قید کرنا کسی کو قید کرنا جائز ہے اپنے کابو میں کرنا کسی طرح سے چلا بھی نجائز ہے آپ ایک جن اللہ نے اس کو ازاد بنایا ہے آپ چلا کٹ کے اس کو اپنے کابو میں کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ کان سے جائز ہوگا تو یہ جو اتنے عامل ہیں جو چلا کٹتے ہیں یہ سارے فرادی ہیں فرادی ہیں نہیں میں کسی کو کہتا لیکن غلط ہے جائز نہیں ہے ہر ایک اپنا دینی مان ہے جس نے جتنا جس میں چلا کٹا ہے وہی عامل ہے نہیں جس نے جتنا پڑا ہے جس کی جتنی تعلیمات ہیں وہ اتنی بات کرتا ہے جس کی جتنی تعلیمات ہیں جس نے جتنا پڑا ہے جس کو جتنا شہور ہے اس نے اتنی بات کرنی ہے جن سے مدل لینا شرک ہے آپ کس سے مدل لیتے ہیں میں تو اللہ سے مدل لیتا ہوں اللہ کا کلام پر تو ڈریکٹ میں نے لوگوں کو بتایا آپ پہ اگر جادو ہو گیا تو آپ تجد کی نماز پڑے گیا رہا نکار میں نے لوگوں کو بتایا اگر آپ پہ جادو ہے تو سورہ بکرہ کی آخری دو آیات صبح دوپیر شام پڑھ کے اپنی وہ پانی پئے سورہ طوبہ کی آخری دو آیات کو پڑے صبح دوپیر شام اپنے اوپر پھونکیں استغفار کا ذکر کریں اللہ سے نفلی نمازیں مانگ کے پڑھ کے مافیاں مانگیں میں تو یہ لوگوں کے لارت کا طریقہ اب دار ہوں ایک سوال ایک سوال یہ ہمیں بنتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں آپ نے مجھے بتا دی تو میں یہ کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں اور آپ کی جتنی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی تو پھر آپ لوگ پھر آپ کو کیوں حیر کرتے ہیں لیکن لوگ یہ ایفرٹ کرنا نہیں نہ چاہتے لوگ کرتے ہیں لوگوں کو پکی پکائی چاہیے لوگوں کو کیسے لئے آپ کو لوگ اپروچ کرتے ہیں لوگ اپروچ کرتے ہیں مجھے کیا باقی لوگوں کو بھی اپروچ کرتے ہیں کیوں میں نوکھا تو نہیں باقی لوگوں کو بھی لوگ اپروچ کرتے ہیں اسیس کے لئے اچھا تو کتنا آپ کمال ہے درست دیکھیں جو رزق کا وعدہ نا وہ اللہ کا کسی بندے کا نہیں ہے کسی بندے کی میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کسی کو کچھ دوں آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کوئی کسی کو کچھ دے کسی انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے میں خود کو بھی کچھ نہیں سمجھتا کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی عطلہ گو نہ میرا کوئی پید ہے نہ میرا کوئی مرید نہ میرا کوئی مرشد ہے میرے اس وقت مرشد جو ہے امام مہدی علیہ السلام ہے وقت کے امام جنہوں نے آنا ہے پھر حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے حضرت عیسیٰ نے ان کی اقتدام میں نماز پڑھنی ہے یہودی ان کے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں دجال کے لوگ الومیناٹی والے ان کے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں اور میں ان کی آنے کی تیاریاں کر رہا ہوں میں لوگوں کو شعور دو رہا ہوں کہ امام مہدی نے آنا ہے تو یہ یہ تیاریاں کرو اور الومیناٹی اور جادو کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کس طرح کھڑے انہیں سے کیسے لڑائی کرنی ہے میری یہ جنگ ہے میری تو یہ لڑائی ہے میرے تو خلاف قتل کی ساج سے مقصد یہ ہے پیسے بٹونا آپ کا کام نہیں ہے پیسے بٹونا جائے نہیں دیکھیں اگر آپ پانچ وقت کا ایک مولوی ایک مسجل میں نماز پڑھا رہا ہے صبح دوپہر شام اس نے پانچ وقت نمازیں پڑھا رہی ہیں اس کو سرکاری خزانے سے تنخواہ دی جا رہی ہے اس کو ملے کے لوگ بھی پیسے دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں نہ دیا کرے نا وہ تو اللہ کا کام ہے تو میں نے بھی گھر چلانا نا آپ کے گھر بچے کو کوئی قرآن پاک پڑھانے آتا اس کو پیسے دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں نہ دیا کرے تو میں نے نہیں گھر چلانا میں نے نہیں گھر چلانا میں نے ریسرچ کرنی کتابیں خریج کے لانے پڑھنا پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھا کہاں سے ہے بڑی جوک سے پڑھا ہے یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ میرے سوالوں کے جو آپ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں میری پروفائل وزٹ کریں میرے سے وہ سوال کریں جو ابھی تک میں نے کسی سوال کا جواب نہ دیا موتی مسجد میں پروگرام ہوا تھا میں وہاں سے آ رہا ہوں میڈیا پہ جب موتی مسجد کے بارے میں دعویٰ ہوتا موتی مسجد میں جننات ہے میں نے اس کو ایکسپلور کیا تھا آپ نے کبھی جننات دیکھیں بڑی دعویٰ دیکھیں کیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں میں دعویٰ نہیں کر رہا ہے قرآن میں لکھا ہے آپ کے ساتھ جو جن ہے قرآن کہہ رہا ہے انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن کا بچہ پیدا ہوتا ہے بلیس کا بچہ آپ کے ساتھ جن ہے میں کوئی نوکی بات نہیں کر رہا انسان جو پیدا ہوتا ہے جس میں اللہ کی ذات نے روح پھونک دیا ہے ایک سوال ہے آپ کے ساتھ بھی ہے میرے ساتھ بھی ایک سوال ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ جن نہیں ہے وہ میرے گھر تشریف لائیں اور سٹام پیپر کو پر یہ لکھ کیا ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد نفع نقصان کا وہ ذمہ دار ہوگا تو آپ کو کیوں جن نظر آتے ہیں ہمیں کیوں جن نظر آتے ہیں آپ نے کہا میرے نے چلہ نہیں کٹا ہوا آپ نے کہا میرے پاس کوئی جن نہیں ہے تو پھر کس طرح دیکھیں میں نے جو بات کہی وہ لوگ صحیح نہیں سمجھ پا رہے ہیں میں بار بار کہوں گا میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ہو میں جنیں دکھاؤں کوئی جن میری جیم میں نہیں ہے اس ٹوفی کی طرح کہ میں نکال کے دکھا دوں گا کسی کو ٹھیک ہے میرے پاس کوئی جن نہیں ہے میں نے ان کو طریقہ بتانا ہے لیکن طریقہ بتانے کی شرط ہے میری دیکھیں نا میں اگر فور ایکزیمپل کوئی ایسی ویڈیو بنا کے چڑھاتا ہوں فیس بک پہ کہ جن کابو کریں چلا کاٹیں جن حاضر کریں جن پکڑ لیں جن آپ کے سامنے ہیں وہ ویڈیو دیکھیں گھر میں کوئی لڑکا لڑکی آج کل بڑا ایڈوانس زمانہ ہوگا ہے لڑکا لڑکیاں لوگ بڑے ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں ایک سا گھر ہوں بیٹھے وہ جب اور بھی لوگ استعمال کرتے ہیں تو اگر کسی لڑکا لڑکی نے ایسا کام کیا ان کی جان چلی کی ڈیمیج ہو گیا کسی نے خود خود کشی کر لی کیونکہ پھر ایسے جنات اور شیعتین لوگوں کو خود کشی پر مجبور کرتے ہیں اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ پھر میرے پر کیس ہے اور میں غلط ہوں اس میں میں کسی کو کیوں ایک غلط چیز بتا رہا ہوں جس میں اس کا نقصان ہے اس لیے میں نے آج تک کسی کو ایسی چیز نہیں بتائی نہ میں بتاتا ہوں نہیں بتاتے آپ میں نہیں بتاتا میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا اگر کسی کو جن ہے تو آپ اس کے علاج کیسے کریں گے دیکھیں نا پہلے کن چیزوں سے کریں گے دیکھیں پہلے تو ڈیاغنوز ہوگا کہ ایس میں جن ہے کے نہیں ہے اس کے لیے اس کو قرآن پاک اللہ کا کلام سنائے جائے گا سورہ رحمان سنائے جائے گی سورہ رحمان سنانے سے اس کے جسمانی اور ظاہری تاثرات بدلتے ہیں وہ ری ایکٹ کرتا ہے اس کو گصہ آتا ہے باتمیزی کرتا ہے مارتا ہے اس میں ایک الگ طاقت آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی جن ہے کوئی شیطان جن ہے جس کو اللہ کا کلام سننے سے تکلیف ہو رہی ہے اچھا اگر ایک عام بندہ جن کو دیکھنا چاہتا وہ کیسے دیکھے گا یہ تو میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا ایسے کیوں سر دیکھیں نقصان پہنچے گا یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں آپ سر شکال لیں مرسے کی پوچھ رہے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے جن پکڑنے کی ایک انگلیش فلم ہے دی پوزیشن ایکسپیرمنٹ اس کے تین پارٹ ہے ٹھیک ہے وہ ایک لڑکا تھا اس فلم میں بڑا کچھ دکھایا گیا اگر آپ کو دیکھنے کا شوک ہے کرنے کا شوک ہے تو اس کے اندر وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کریں اچھا لاس میں ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا پیغام ہے لوگوں کے لئے میرا لوگوں کے لئے پیغام ہے کہ ہمارے جو مسلمانوں کے مدد مقابل اللہ کے دشمن ہیں اگر مسلم وہ بڑے زور و شور کے ساتھ ایک تیاری کر رہے ہیں دجال کے آنے کی الومیناٹی تنظیم والے اور مجھے لوگوں نے لائف تھریٹس بھی دے دی ہوں گے ہیں اور میرے خلاف بھی میں ان کے خلاف ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں لوگوں کو اویرنس ملے لوگ تیاری کریں امام مہدی کے آنے کی حضرت عیسیٰ کے آنے کی تو میری لوگوں سے گزارش ہے اپنی تعلیمات کو تھوڑا سا کریں اپنی ریسرچ کریں اور تیاری کریں کہ امام مہدی کے آنے کا وقت بڑا کری ہے جو کرونا کا فیض چل رہا ہے یہ قیامت کا ایک فیض ہے